اسلام علیکم میں ہوں عائشہ حفیظ اور آج میں آپ لوگوں کے لئے روز میری آئل فور ہیر گروت لے کے آئی ہوں اپنی پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ میں نے روز میری ووٹر آپ کو بنانا سکھایا تھا لیکن آج جو ہے ہم روز میری آئل بنائیں گے اس میں کچھ ایکسٹینشن میں نے کی ہے ٹھیک ہے چیزوں کی اس میں میں نے ایلو بیرا کا فریش لیف لیا ہے ایک اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا انین کا سلائس لیا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی کہ ان سب چیزوں کو جو ہے ہم نے مکس کر لینا ہے روز میری ووٹر جو ہے نا وہ صرف آپ ایک تینا سے سپریے کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد اگر آپ نے اپنے بال ووش کرنے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اگر نہ بھی کریں ووش تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اس کے ساتھ مجھے فیل ہوا کہ مجھے روز میری آئل بھی بنانا چاہیے تو میں نے جو ہے نا ایک آئرن کی جو ہے وہ کڑائی لے لی ہے اپنے لوہے کی کڑائی لینی ہے اس میں جو ہے زیادہ افیکٹیولی وہ آئل جو ہے اس کی سارے انگریڈینٹس ابزورب کرے گا ٹھیک ہے الو ویرا کے روز میری کے اور اس میں زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوگی تو میں نے ایک آئل کی بوٹل جو ہے وہ ڈال دی ہے میں نے بیسک آئل مسترڈ آئل یوز کیا ہے اس میں جو ہے میں نے سلائس آف انین اور لیف آف فریش الو ویرا پلانٹ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب ساتھ ہی جو ہے ڈرائیڈ روز میری جو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ روز میری کا فریش پلانٹ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو میں نے پھر یہ ڈرائیڈ ہی یوز کی ہے اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق روز میری لیف سٹالن ہے کیونکہ مجھے زیادہ ایفیکٹ چاہیے تھا تو میں نے اس میں تین ٹیبل سپون بھر بھر کے ایڈ کیا ہے اور آپ نے جو ہے اویل اور ان چیزوں کو آپس میں سبمرج ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جتنے اچھی سب سے پہلے آپ نے لو ہیٹ پہ ان کو پکنے دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ نے ان کو لو ہیٹ پہ پکانا ہے اب یہ دیکھیں میں نے ان کو جلایا نہیں ہے پیاز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا کلر چینج ہوا ہے اور ایلو ویرا بھی تھوڑی سی ڈرائی ہو گئی ہے مطلب کہ اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ اویل میں شامل ہو گئی ہیں جلائیں گے آپ تو اس چیز کا اثر کم ہو جائے گا اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گے جن میں وہ لوگ جلا دیتے ہیں تیل کو تو اس طرح کا سینی ہم نے صرف ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے اور اس کو بوائل ہونے تک ہم نے اس کو رکھنا ہے اب تیل ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ایک سیف کی مدد سے میں سٹرین کر لوں گی اس سب آئل کو ٹھیک ہے باقی یہ جو لیفٹ ایوور ایلو ویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سکویز کر کے اس کے اندر جتنا بھی آئل اور نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں اور یہ جو بوٹل میں نے آئل کی تھی اسی کو میں نے یوز کر لیا ہے اور اس میں جو ہے ہمارا آئل کیلئے ڈیڈی ہو گیا ہے یہ ایک طرح کا میجیکل آئل ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے ہفتے میں تین دفعہ اور ریزرٹس آپ انشاءاللہ خود ہی نوٹس کریں گے اور اللہ حافظ